السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ونرکن رجلی ونرد باللہ من صدور انفسنا ومن سجد آتی اعبالنا ومن يهدی باللہ فلا راضی لہ ومن يظلیمه فلا راضی لہ ونسهد اللہ الہ جل اللہ ومن يظلیمه فلا راضی لہ 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 ونشهد ان سيدنا ومولانا وغادینا ومرشدنا معمدن عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث کتاب اللہ وقیل الخضیه دی محمد بن سل اللہ علیہ وسلم وشر الہمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالا وكل ضلالة في النار اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 قم اللیلہ قلیلہ نصفہ امین قس منہ قلیلہ اوزد و علیہ اوزد کے اوزد رہے اوزد و علیہ ورطیل القرآن ترطیلہ اللہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر اللہ لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی لا رعیب لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آجائے گا تمجھے اقبال جینے کا کرینہ آجائے گا نہیں علامہ اقبال شارکوردی سرزمین میں دو ہی علامے پیدا کر ایک علامہ حسان ایک علامہ اقبال اللہ 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 لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آجائے گا تمجھے اقبال جینے کا کرینہ تو سرور کونیل کے فرمان پڑھا کر وقال اللہ اجرہ دون بیان کرنا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر جاء اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا نبین لكم على فترة من الرسول ان تقولوا ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا ندیر فقد جاء اکم بشير ولا ندیر حضور آئے تو چنگ کی فکر انسانی کی تنمیریں حضور آئے تو ٹوٹی جبروں میں کونی کی زنجیریں اے 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 منا میرے آج تے سارے بزنون دا فلاسہ پہلی بیان ہو جا کہ پتا جلدہ بیان ہونا گا یہ ادھر دیا تر مار کے یہ وہ کہ لوگ اکھر دائی موروی ساروں کہیں ڈالا آکر کھونا کرنا یا اتنا ڈیم لا آکر سوٹوں گڑے پاسے گڑے پھول سوٹنا ہے نہیں نہیں پیل نہیں اے بسمون نس دینا کے بیان میں کی کرانگا میں آج بیان کرنا ہے پیغام پیغمبر صلی اللہ پاڑی کان فضلہ کیوں پیغام پیغمبر صلی اللہ پیغام کسی ہے اندر میں کھنا حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی کنبیرے حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی کنبیرے حضور آئے تو پوٹی جبروں میں کومی کی زنجیرے جمیزنوں کا زنگ بھترا بجھے چیروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اے جی پیغامی پیغمبر گل سب دیونا تہذیب آئی دمت دنایا امن آیا قرار آیا آقا جی دے تشریف لے آنے آقا جی دے تشریف لے آنے نہ تہشت کرتی آئی نہ توٹی آئی نہ پاچا آیا نہ دھول آیا نہ نچار آیا بلکہ آقا جی دے تشریف لے آئے تہذیب آئی دمت دنایا امن آیا قرار آیا حضور آئے تو عالم پہ پہ آرائی نکھار آیا یتیم اور بقیروں کو بناہیں مل گئی آخر یتیم اور بقیروں کو بناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو سروں کو نگاہیں مل گئی آخر حقوت اور مساوہ تو محبت کا نظام آیا میرے پیارے نبی سونے دے تشریف لے آنے نال ہی پیغام ملے آئی امت نوم پیغمبر دا پیغام کیے میرے بھگو دا نفرتاں مٹاو معبتاں پھیلاو انشاءاللہ ایسے دانت روان کر دے پھرنیا نفرتاں مٹا دے پھرنیا معبتاں پھیلا دے پھرنیا محبوب دیاں معبتاں پھریاں باتا لو گانوں سنا دے پھرنیا اے پیغام مصطفیٰ اے پیغمبر دا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وات اکھنیا اخوت اور مساوات محبت کا نظام آیا حضور آئے تو یہ توقیر حسی کا مقام آیا اللہم صلی علیہ محمد وعلا عالی محمد صلی اللہ کیدو کیدو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد وفارک واسلی مطلی علیہ حمد و سلام اللہ جل جلالہ واسلی درود و سلام امام الانبیاء بیو فتا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر بارنے والوں کو دعایں دینے والے امام عاظم فیغمبر عاظم پوری کائنات قائد عاظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالیہ وآلہ صحابہ واسلی اللہ واسلی دنے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں بزرگو جتوں تک میری عبار کونت رہی ہے میری قادر صدیح درام مآو معزدات مہنو عزیز قلباء اکرام ومحسلات طالبات اللہ بھی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے زارہ اطلال میرے اندر بزرگا جوانا دوستان دیس میں رکھنو اللہ سونا اپنی بارگاہ در قبول و منظور فرمائے میرے پیارے بھاریوں توجہ فرمانا بس تمہید نہیں تمہید ہو گئی چڑھی ہونی سی بلکہ تمہید خطبے دو تین تقریرہ ہو گئی جاں اطلال بات سمجھا ذرا میرے اور تو آڈے پیارے محبوب محمد اللہ اللہ دی کسنہ نہیں وہ آدھ آئی میرے اور تو آڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ٹوی سنے صحابہ کرام تشریف برمارے میں آج بیان کرنا ہے پاپا دجا اکھم خشیر و نظیر محمد اللہ کرنا توجہ فرمانا اے پیغمبر دا سونے محمد دا پیغام سینہ جنانی میرے نبی جہنم دیا کل دلانے بالے نظیر بڑھ کر کی آئے جنت یا خوش خبریاں دینے والے بشیر بڑھ کے بھی آئے اے پیرے نبی دا ایس ایس امت و آست شمجھ دیو نا اے پیغمبر پیغمبر دا پیغام دا سبت ریاج ایس ایس ایت میں نو دیو رو و نظیر آئے 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 میرے اور تو آئے پیغمبر جناب محمد اللہ صحابہ اکرام تشریف برمان درو دری پڑ دے یا میرے درو دی فدیلت دو چار لیسان خلان لگ جا میرا ٹائم ات مگ جائے گا میرے بانی تو آئی پیارے آقا آجی دا نام آوے درو د بڑنا فرض آئے ہو جاتا نام سوڑنے دی بات پیسے پستی نہ آتا ہوں کوئی پڑے تو سواب ملے گا نام پڑے دی بات نفلی یا کار تندر جیس بندے سامنے نام آجائے میرے پیارے مہدود دا کہ پھر نام سوڑ کے دروت نہ پڑے وہ بندے سارے عملی برباد ہوگئے بخیلہ چلی تکتا گیا بخیل بندے واسطے چندت حرام ہے آہا آہا نام سوڑ کے دروت نہ پڑے والا چندت تکتی جائے پامی ہوتے نام آجاز آرہ 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 نماز روزے ہونڈ تھے بہن صدی آرہ اللہ اکبر اللہ جنا اللہ اکبر پڑتا ہے نا مختصر حدیثات اخلاص یہ ہے میرے اور تو اڈے پیانے پر اندر نے فرمایا کہ جنا بندہ بس رفلی بات اندر یا کھار وندہ دے اندر صرف میرے تدرود ہی پڑھتا رہن یا پرانے باگ بھی تلاوت کرتا رہن دا دو امار اجدے لے نام لہ دے کرنے والدیا دنیا آخرت دیا سار مراد اللہ پوریا فرما دن دا سار اللہ اگلی بات سنے آجے جنہا پرداد ترود رہ پڑھتے بخیران لکھ دیتا گیا ادبار اندر بھی سنلو اللہ دے پیارے نبی برمار اللہ قویہ تعالی جنت عقن بی عدی اللہ نے جنت ادم اپنے حق بنایا اللہ جنت بڑھا چکیا آئی دردود دیا شہد دیا شراب دیا میران جان برما چکیا پورا پیدا فرما چکیا جنت اللہ نے بنایا ساج دھج گئی اللہ نے جنت نہ نمی دیا اللہ جنت بڑھے پسند آئی اللہ جنت ڈاڈی جھگی لگی اللہ برما تک اللہ می آئی 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 جنت بھو جنت بول جنت بول بول جنت بول بھئی کسی نہ بول بکا نسی بانی بات جنت بول بھئی یعنی قالت قب اقل علم مؤمنون کامیاء ہو گئے مومن اللہ فرمایا فقال و عزت و جلالی سن میری جنت بین میری عزت دی قسمیں بین میری جلالت دی قسمیں لا یو جا بیرونی فی کی بخیل تیرے اندر بخیل تاکل نہیں بھون دیاں گا اوہ بد وقت بندہ جڑا میرے مہموب دا نام سن کر گئے درود نہ پڑے اوہ بخیل ہے اوہ میرا پڑوسی بڑیاں پیرے اللہ فرما تیرے جار آئی جار اوہ پڑوسی بڑیاں ہندہ ہے لا دا منا نہیں لا یو جا بیرونی فی کی بخیل تیرے اندر اے جنت تیرے اندر اخیر داتا خواہ بندے توجہ پھروا نہ درا میں اگری بات چون کرنا چاہتا ساتھی سدھو سن آئیاں پہ گئیاں میرے اور توالے پیارے پیمبر چنا گے وہ احمد آہ پھر کہہ دو کہہ دو صل اللہ کو صل اللہ کو حیر و سلم ساپا اکرام امی تشریف پر مانے میرے نبی صل اللہ صل اللہ دے ساپا ادر ادیش سے و بات سے چل کے لئے تاکٹ ہالہ پڑے واہ شکار کر کے لئے آ رہے آئے شکار کر کے لئے آ رہے آئے تو روک اللہ کردان ہے کہ لکتے وہ کو عمد نامی بندہ جنہیں کھڑ کر در فساد پایا ہوئے آدھ اللہ میرے نبی فساد مٹانے کے لئے آئے میرے نبی نفرتوں کو مٹانے کے لئے آئے میرے آقا محبتوں کو پھیلانے کے لئے آئے آہا تاکیٹا بدبختے میرے نبی سنے سکیندہ ساپاہ در قول جذباتی امورانسوا آباد آئے فطری عباد فطری جی حضرت عمر کونوں پتہ ہے بلانی شاہ بھی تلوار میں آنچوں نبی کر لیں بلان میں لہران دے آرہیں اللہ دے نبی قول حاضروں کے تلوار میں تھلنے کا لندر آوازی تھلنے کا لندر ساہا سیدنا عمر نو کہ سوڑے نبی دی آواز دے مقابلے چھے اپنی آواز نو اچھیاں کرنا یا کسے تھی آواز نو اچھیاں سمجھنا پیارے نبی دی بار حضور دے ارشاد میرے نبی دے فرمان حضور دی حدیث دے مقابلے چھے کامت تک خواستے کسے دبی پلی موسا لبی ٹونا بڑی آنشان اللہ عیسیٰ نبی کیوں نہ ہون حضرت ابراہیم خلیل نبی کیوں نہ ہون کسے نبی دی بلی دی کسے اور دی بارتوں جیڑا قیامت تک خواستے اچھیاں سمجھ دا ہے نبی دی نبی آنے امام نب وہ گستا کے رسولے اور فاجب کرتا لے موسے رسالت انشاءاللہ اپنی آنشانلہ تکرانے پیش کر کے بچے دیوہ کرا کے تن من تھن بٹا کے انشاءاللہ اب افضے ابو سید سادتے ملتا پاس کرانگے کسے جرد بھی ہو سکتی ہوتے بچے گوانے میں نے یقی کر کے لے نبی دی رسول پر جاندی قرآنہ رسول پر جاندی قرآنہ رسول میں جاندی قرآنہ رسول میں جاندی قرآنہ بیردی بات کر دیں بیردی بیردی اب کدر گئے میرے قائد اللہ مائشان سب کہو رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ وہ یہ ہو جا شوشہ اٹھتا وہ شیر سینہ کار کے پوری دنیا در سامنے کڑا اللہ 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 پاکیشی بنایئے کہ سنو اے ٹھیک اے ٹھیک آدھار پندیل تو اٹھا بھی کسی سیاسی بندیلہ میکا وٹ دیتا ہے اُن آدھا بھی میکا میکا دیتا ہے لیکن اللہ آدھا ساجل بیر نے اعلان کیتا ہے اے تحفہ دے مسوہ دناتے ہمی اے بھل ہمی پاس کروان واسطے امریکہ نو خوش کر لیلی سازت اور اپنے گھوٹرانوں جھوٹرانوں جھوٹرانی لوگ دے لوگانے رکھے آئے اور جناب ہمی اللہ دے قرآن یقین جانو سارا پاکستان ہمیں پیر میں مقدان دے لٹی جا دے رکھائی جا دے قدیشی ایسی طرح دا گال کی تھی ہے لیکن جدو قرآن کے بارے اندر رب کے قانون کے بارے اندر بیچ اپنیا پچھران آن کی کوشش کرنے گے انشاءاللہ ساڑیاں راچہ تو بزر کے اے خوچے کافرہ مردودہ دے سائیپولی ریزم جملتے قانون جاری ہو سکتے جنہاں بسلمانہ دا بچہ بچہ زندہ ہے انشاءاللہ اے خوچے قانون ناپس کرنے بارے اندو اور پھر پاس کرنے بارے اندو انشاءاللہ سبق بڑھا دیاں گے تکیامتیاں کندہ تکیاد رہے اے خوچے اے خوچے اے خوچے جیڑا آنکھا بوٹ تو سی باتے کلو چھاڑے کلو وہ تو گھر جیس شہرہ تو جیمیں ہونا کریتا نا گھر تو بیج لیا جی اگر دانہ بار آئے اے خوچے کرنے بوٹ اے خدیث دار مسلمان مذہبی لوگ نے کئی کروڑ پندرہ کروڑ دقری بوٹ انشاءاللہ اے خوچے ایک مینی پوچے انشاءاللہ ان لوگ آنے یہ سمجھ دیکھرے جیمیں مدی انہوں نے خیچی پر آ جو مرضی میں دیکھ تو اشارہ ہوئے پاس کرالو خصوص دی بات دکھ دی بات یہ حکمران پتہ ہی نہیں اللہ دیکھ دی اے اے آپ دی بوٹ میں کسی بزیر بڑھ سکھ دی گردر میں ٹوٹ سکھ دی ہاں ہاں میں دیکھ سر دیکھ کر رہے ہاں دیکھ 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 غور نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تلوار میں آن چھ نگی کی اس گستا کے رسول بنے بڑھ اللہ دی نبی کو اجاز دی نواز دی دو آئی رہ تلوار بھی کھل لیتے آواز بھی اللہ اکبر اللہ اللہ خورے دنے عرض کر دے محبوب میں اگر حکم دے میں اس گستا کے سور بھی گردر سرسطان کو جدا نہ کر دے میرے تیرے محبوب نے فرما آئی آئی عمر آئی اخلاق بھی کوئی چیز حلم کیا بنا برتباری بڑھتا ہے حلم بھی کوئی چیز درمی تے برتباری بھی کوئی چیز ایسے میں آکھ آنا کچھ خور لقلے کیا کچھ پیار نے کیا سخر سارے جہاں کو شاہ افرار نے کیا سکی میں اس طرق سرکار کو عزا دینے کی ہوتی تھی چشمان رحمت در آسیوں کے غم میں روتی تھی ارادت تھے یہ اس طرب محمد کو مٹا ڈالے اور ارادت تھا یہ اس طرب کیا سرک بھولیان کو دو دغہ سے بچا ڈالے بھولیان نہیں عمر کجھ نہیں آتا یہ بنتا بھولی بھولیان بھولیان بھول کے کہتا حضرت تو ہڈیاں کچھ کچھ گلات سمجھ آن لگ گئی گئیا ویسے بھی مٹھیاں بھولیاں سمجھ آن لگ جاندیاں لگ بھولیان آن 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 اللہ اکبر اللہ اللہ ایک اداع جرات تا تو آنیاں کچھ کچھ کلاں دیمی نوشہ جاند لا گئی گئی آنے کچھ میرے جملے نہیں سنے شاہلے لا گئی گئی آنے مگر میں موجز دائدار چاناں کہتا میرے کل موجو موجو دے اگر اگر میرے سوڑے محبوب کو نال مخاطب شکار کی دیوئے کو دے نال مخاطب حضرت بما دی یا صاحب کو اگر ذرا بولی نام انہ میں کون آن ان کو بولی جئے اللہ نے کو اگر کوئی آئی عدا فرمائی رہو یا تُسی آخر پھر قوام ہی قدی بولی آن میکر دے دو اللہ بولا لے حرمی یا کون یا دو اللہ بولا یا درخت چوات آن درخت دی دو اللہ بولا مخاری دی عدی 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 فرما دے اللہ دے نبی دے نال وری میں باہر نکل لیا جس پتھر دے کون دی گذر دے عباد علی السلام علیک یا رسول اللہ یا رسول پتھر کی جان دے سن نبی موجود سامنے کیا کہنے مگر کسے سے آبی نے اپنے گار اندر پیٹ کے حبید زندگی دی اپنے خارج بے اسلام علیک یا رسول اللہ دیا کہا کہ تے عبی تو علم تو کورا پونے والی بات یا تو یقیدہ مذہب نہیں ساتھی کی تا دن مذہب بنا لیا یا مخاطب کی تا زندہ یا میرے نبی اکثر آپ نے یاد یاد عصبت والی مات دی تے نبی بلال یا کہ بلال جدو نئی سی کور تک دی یا بلال ای نجا بلال ای نا بلال میرا بلال کتے رب ایک اللہ نبی میں حضر یا رسول اللہ یا یاد روی یا یا اللہ اپر اللہ اے حض دیکھ نہ چانا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآل کون کہنے کو ذرا بول من انا میں کہنا ان کو بولیجے کہ انتا رسول رب العالم مر اللہ کا رسول من لیا میں تک انہ مل یاد کینیا تو زی رب العالم دے رسول رو لائے کہتی میرا تک جی پائی زبان تجاری بھت داب ہو گئی آ میں پڑھ دی رہ لیا حض عد اللہ عد اللہ اللہ وآش عد اللہ محمد رسول اللہ ایک 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 بندے ابن سلیم کی بھی لے بندے ایک 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 مسلمان ہو جان دائے اللہ ایک 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 میرے تیرے پیار پیار ایک 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 بشیر و نظیر ایک ایک بشیر و پیغان پیغمبر سنجھا جی ایک ایک پیغمبر دی پیغمبر سنجھا ایک میرے سونے مہ بود صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر تشریف لے آئے اللہ ہو اپنے در رکھا میرے نبیدی عمر کو پا رکھا دیکھا میں نظیر پہ بشیر تھی بات کروں گا نامنیاں کیا تھی یوگل مزم مل مابو اپنے در رکھا مابو اپنے در رکھا اس طور کے تھوڑی دی گھر چلا ہوں گا میرے پیارے میرے نبیدی عمر مبارک بچیس سازہ دے ہوئے میرے محبوب پیغمبر سب تو پہلا نکاہ میرے نبیدہ سیدہ خدیجہ ترکو برانا ہویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے رے سب تو پہلی رات اجلائی حروسی دی اندر میرے نبیدہ کل ہوئے اللہ دے نبی ساتھ تو پہلی بات کر دے رے آپ فرما دے رے خدیجہ شاید میرا تیرا نبا نہ ہو سکے حضرت خدیجہ آج کرتی ہے میں قربان جاوہاں سوڑیاں تو آج نہ دو اٹکے آکے ہو میں تیر پہلوں رب کو لوگ منگ منگ کر کے لئے آئے میرے نبی فرما دے رے خدیجہ تو ایسا ہے عربے امریکہ تو عربے تیرے گل کو روڑا درما دینا نہ دبا لے میں نہ میرے قربانوں میں میں شام نہ پوڑ دے وان غریبان مسکینہ موتا جانو بڑ دے وان میرا دل کرے میں خرچ کرنگا تیرا دل نہ کرے میری تیری یاں بڑ کو جائے گی نبھانی ہو صحیحہ حضرت خدیجہ آج کر دیا میں قربان جاوہاں محبوبہ تو آٹے سوڑے نا تو میں دیسے کھارتی تہلیز اندر ملنی بات ترکیا سی میں نے اپنے اللہ نال فاتح کر لیا سی اللہ امار مال میرا نہیں ہے امار تیرے وہ عمد دائے جتے چانر سرچ کرنگا میں نو بہت راضی ہوئے میرے پیارے محبوب حضرت دی عمر مبارک وہ جناب چاریس سالہ دل میرے نیرے ہو رہی ہے میرے نبی دل خدیجہ دل شاہتی تو باد ہیں یہ فکرِ معیشت و عزاد ہو گئے نہیں اللہ دل نبی ہر ملے قوم دل خم مندل مطفق کے نیرے لگ گئے میرے نبی کئی کئی روز تاقارِ حرام دل وہ شادشی نہیں اپتیار کرنا گئے سیدہ خدیجہ میرے نبی سکتو نال بن دے دیا خجوراں تھیلے چپا کے تھما دے دیا پانی مشکی سے چپا کے دے دیا چڑے کھن کر کے بھی نال دے دیا میرے نبی سوئے کئی کئی روز تک مارے ہر آدے اندر اللہ دی باتت اندر مشہور اور وہ زوب رہنے لگ گئے ایک دن درومت چالیس سال ہوئی ہے میرے محبوب دی اللہ نے اللہ دیر قحمد جو شندر آئی زیوتوں دگری پہنچے اللہ دی رحمت جو شندر آئی جو زمین مرتا ہو جائے اللہ رحمت تھی پارش و ساندہ ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے زندگی مل جاتی ہے جتو دلانتی زمین پنجر سے مرتا ہو جائے آج شرک دے کھڑکا تو پتھیریاں دے اندر زندر پہنچا ہو جائے او دو اللہ دی رحمت جو شندر آئی اللہ اپنا نبی بھوز و ساندہ ہے اللہ نبی بھیج را جی اپنا اللہ کریم دی رحمت جو شندر آئی اللہ فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل فرمایا جا بھن جلدی جا جلدی جا میں مطرسا گیا ہے انہاں لوگاں تے کون تے ترسا گیا جڑے شرک دی وجہ کر کے جہنم دے اندر چھاڑا مار دے پہنے جا چل دی جا میرے محبوب کو لے جا محمد صلی اللہ و روندہ پہ آئے کاراں دے اندر امت کم دے اندر جی اکاراں دے اندر آسو بھارے جا چا کے انہاں دے آسو پوجھ لے نا لے جا کیا گھا عدرت جبریل اللہ دے ترسا گرہی دے مطابق آئے آکے میرے نبی بھوٹ دے صحیح مخالی شریف کو جو پڑھوانا یہ میں پھڑتے ہیں جناب اعتباد کیا دے لے ایک دورہ یا محمد اللہ دے پیارے نبی بھوٹ دے میں کسی انسان کو پڑیا ہویا نہیں میں تو بڑے پڑے لکھیں میرے نبی کیوں جی بہت پڑے ہوئی سان کیونکہ عرش والا جنہوں آپ پڑا ہوئے ہو دے پڑھنے اندر کو کبھی ہو سکتے لیکن کسی انسان سے امیرہ میں کسی انسان سے نہیں پڑا ہوئا اللہ دے نبی بھرنا دے مان نبی قارین میرے نبیوں تمہارا پڑھ لیا پیرا کے آئے مراہ سونے اور پڑھو اللہ دے نبی پہلے والا جواب دے دیری تیسری مطبا عدرت دیری نے پڑھ دیا حد بلغ من الجہدہ اٹھیا تے جنگی ترہ پڑھ دیا میرے نبیوں تمہارا پڑھ دیا میرے نبیوں نے پڑھنا چلو برمایا اقراء بسمی ربی اللہ دی خلاق خلاقا انسان من علم اقراء و ربک اللہ دی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھ دے جا لیں میرے نبی مختصر بات کری دلائل ہور بھی دو چاہتے ہیں اگر شاک کر دیئے بات لو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرائے قبرائے حضرت کون کہہ رہے ہیں کنے کہہ رہے ہیں کی گاں کہہ رہے ہیں حضور پریشان پریشان کھوئے کھوئے میرے نبی کا تشریف لے آئے حضرت خدیدان میرے نبی پر مارے نے خدید جا زنگلونی زنگلونی لکھے